اور یہ ایک بات لکھ لیں نوٹ کر لیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے اراؤنڈ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا بلکل برسنے والا ہے اور نواز شریف چاہے وہاں ہو چاہے پاکستان آ جائے اس کے اراؤنڈ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے یہ مختصر سی بات ہے اور وہ بڑا واقعہ کیا ہے کہ اب نیکس جو معاملہ بڑا ہونے والا ہے نا وہ یہی ہے کہ نواز شریف کے اراؤنڈ بہت بڑی بات ہونے والی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں محمد قاسم کو اللہ نے دکھایا تھا کہ نواز شریف جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے نواز شریف اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اللہ کو پیارا تو پتہ نہیں ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد الزام جو ہے فورسز کے اوپر آ جاتا ہے اور پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں مریم نواز جو ہے وہ الزام فورسز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیتی ہے پروپر ٹویٹ دکھائی گئی ہے اس کی ٹھیک ہے اب وہ ریل میں ٹویٹ کرتی ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور اس چیز کو ناؤنس کرتا ہے لیکن نواز شریف کی جو معاملہ ہے نا دن تاریخ تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے پاکستان آنے سے حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں اس وقت اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ نہیں پندرہ منٹ بھی آپ نیوز لگا لینا تو آپ کو نظر آئے گا جتنے بھی پرائیوٹ ٹی وی چینلز ہیں سارے کے سارے ایک بیانیاں بنا رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی خبر نظر آئے گی کہ نواز شریف کے آنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نواز شریف کے آنے سے پیٹرول کی پرائیسز کم ہو جائیں گی نواز شریف کے آنے سے سیاسی بہران ختم ہو جائے گا نواز شریف کے آنے سے آسے ہو جائے گا یہ ایک بیانیاں بنایا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا بیانیاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے مصطفیٰ کمال کے پوری پوری پریس کانفرنسز لائیو آ رہی ہیں دوبارہ سے آرمی وہی غلطی کرنے جا رہی ہے جو وہ پہلے کئی دفعہ دورا چکے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ چہرے بدلنے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہماری بات ماننے والا اگر فرنٹ لائن پہ آ جائے گا تو سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ملکہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت نواز شریف بھی ڈیل کر کے آ رہا ہے اور اس وقت شباز شریف کی ایک گورنمنٹ جیسے چلی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آرمی کے ساتھ کے ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی ہو چکی ہے اور آرمی دوبارہ سے ایم کی ایم کو فورس کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے دہشتگردی بھتہ خوری یہ چیزیں تو سٹارٹ ہو گئی ہیں کل انہوں نے ایک مولوی کو مار دیا کراچی میں وہ بنوری ٹاؤن کا کوئی تھا تو یہ آرمی کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کی دوبارہ سے چیزیں لائیں گے تو آپ نے یہ چیزیں کی تھی مشرف کے دور میں بھی کتنے لوگ آپ نے وہاں مروا دیئے تھے کراچی میں جب مشرف گیا تھا کتنے لوگ ایم کی ایم سے آپ بوری بند لاشیں برامت کروا چکے ہیں نواز شریف کے ہاتھوں کتنا ظلم کروا چکے ہیں اگر آپ بھی اگر اسی طریقے کے اوپر اسی اسٹیبلش طریقے پر چل رہے ہیں ایک حافظ اور سید ہونے کے باوجود بھی تو اللہ کسی کا سگا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں